اب مخصر خلاصہ یہ جو کل وزرعظم کی تقریر تھی اس کے بعد کہ یہ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں اور وہ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں یہ انہیں تانے دیتے ہیں وہ انہیں تانے دیتے ہیں چاہے بیک ڈور ڈائلاغ ہو یا نہ ہو وہ کامیاب ہوتا ہمیں دکھائی نہیں دیتا اب خان صاحب بیس تسمبر سے پہلے اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کرنے والے ہیں یہ اطلاعات ہیں پی ٹی اے کے حلقوں سے اور سینئر راہنمائے پاکستان تحریکن صاحب کے جناب شفقت محمود صاحب آج ہم نے سوچا کہ ان سے ایک تفصیلی نشست کریں تاکہ جان سکیں کب تحلیل ہو رہی ہیں اسمبلیاں ڈائلاغ کا کوئی پروگرام ہے یا نہیں وے فارورڈ کیا ہے جو ملک جس سیاسیت میں استحقام کا سکار ہے ان سے ہم بات کر سکیں خاجہ ساد رفیق صاحب نے جو کچھ فرمایا نا ہاں جی سیاسی طور پر تو یہ بات درست ہو سکتی ہے اسمبلیوں کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے تحلیل نہیں ہونی چاہیے بڑے پیسے لگتے ہیں وقت لگتا ہے لیکن جو دستور کے مطابق جو وزیر اعلیٰ ہے یا وزیر اعظم ہے اس کے پاس اختیار ہے اس کو غیر مشروط اختیار حاصل ہے کہ وہ جب چاہے اسمبلی توڑ دیں اور اسمبلی توڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے کیونکہ اس کا اپنا اقتدار بھی ختم ہوتا ہے نا تو اس لیے وزیر اعلیٰ ہو یا وزیر اعظم ہو جب وہ خود اسمبلی تحلیل کرتا ہے تو اس پر کسی عدالت میں بھی شنوائی نہیں ہو سکتی بلکو ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ بلکو ٹھیک بات ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے لوگوں کے سامنے کہ اس کو اثر نو ووٹ درکار ہے کیا اس کو اعتماد حاصل ہے لوگوں کا یہ نہیں تو سیاسی معاملہ اور ہے لیکن اس بات پر آپ آئینی اور قانونی طور پر اعتراض نہیں کر سکتے کہ وزیر اعلیٰ چاہیں تو اسمبلی توڑ دیں اور خیبر پختونخواہ والے چاہیں تو اسمبلی توڑ دیں اور رہے انتخابات کی طرف جلے